بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وزارت خوراک کی جوب شیئر کی جائے گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے مرد اور خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں تجربے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ریویو پاکستانی جوبز یہ پہلے نمبر پر ویب سائٹ آجے گی اس کے اوپر کلیک کر دینا اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے نیچے سکرول کریں گے ساری کٹگریز آپ کے سامنے آ جائیں گے جس بھی کٹگری پہ کٹگری پہ کٹگری پہ کٹگری کی ساری جوبز آپ کے سامنے آ جائیں گی اب آپ نے گھر کرنا یہاں پہ گورمنٹ جوبز کی کٹگری نظر آئے گی اس پہ کٹگری کر دینا جیسے آپ کٹگری کریں گے یہاں پہ نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آجے کامنیسٹی آف نیشنل فوڈ سکورٹی اینڈ ریسرچ جوبز دوزار بائیس سیمپل آپ نے اس کے پر کلک کر دینا جیسی آپ کلک کریں گے اس طرح کے انٹرفیس پر آ جائیں گے آپ نے اینڈ پر سکرول کر دینا یہاں سے ایڈورٹیزمنٹ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی سامی اسسٹنٹ کیا ساتھ سامیہ 18 سے 33 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے کوٹا آپ نے آگے دیکھ رہنا ہے میریٹ پنجاب سندھ اور کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گریجویٹ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس تینو ٹیپیسٹ ہے تینے سامیہ ہیں 18 سے 30 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے پنجاب اور سندھ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں انٹر میڈیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے 40 سے 80 وٹ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ اور شورٹ اینڈ کی سپیڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر آپ کو آنا چاہیے اس کے پاس سینئر ایوییشن میکینک کی ہے نو سامیہ ہیں 20 سے لے کے 40 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے میریٹ پنجاب اوپن میریٹ پر مینورٹی سندھ اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے اور 7 سال کا تجربہ ہونا چاہیے تب آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس اپڈ وی ان کلار کا ایک سامیہ 18 سے 30 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تجربہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس لوکسٹ اسسٹنٹ کی سامیہ تین سامیہ 20 سے 40 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے میریٹ پنجاب اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں گریڈویٹ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے پاس جونئر اکاؤنٹ dit ایک سامیہ 18 سے 30 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے سن کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس گریٹ سی میں انٹرمیڈیٹ ڈگری ہونی چاہیے دو سال کا آپ کے پاس اکاؤنٹس کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے سٹور کی بریسar 7 سامیہ 18 سے 30 سال تک ایڈیمٹ رکھی گئی ہے میریٹ پنجاب سے ان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے دو سر کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد LDC ہے اٹھارہ سے تیس سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے دو سامیہ پنجاب سے ان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک اور تھائٹی وارڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد جونئر ایوییشن میکینکی سامیہ پانچ سامیہ 20 سے 40 سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک اور آپ کے پاس تین سالہ آئی ایویشن کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کے بعد فیلڈ اسسٹنٹ ہے دو سامیہ 20 سے 40 سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے پورے پاکستان صرف پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایفیسی آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈرائیور ہے ٹھیک ہے پندرہ سامیہ 20 سے 40 سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے یہاں پر لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پڑے لکھے آپ ہونے چاہیے پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے کراچی بھاولپور رہیم بیار خان نوشکی آپ گئے آپ نے پسنی خران پنگلور اٹھل آپ نے یہاں پر سارے جو آگے لوگل ایریاز ہیں یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں اس کے بعد فیٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لوکل کراچی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے آپ کے پاس پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد فیڈر مین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائیور ہے دو اور تین سامیہ ہیں ٹھیک ہے لوکل لوگ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں کراچی بھاولپور اٹھل بھاولپور کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور یہاں پر میٹھرک تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد نائب کا حصید ہے اٹھارہ سے تیس سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے ٹھیک ہے انیس سو سامیہ لوکل کراچی ملتان باولبو رائیم جرخان گلگت کوئٹا نوشکی خران پنگلور اٹھل کے لوگ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پرائمری تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد چوکیدار ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سے تیس سال تک ایلیمٹ رکھی گئی ہے لوکل لوگ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کوٹا دیکھ رہنا ہے پرائمری تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی ساری سامیہ اب آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں آپ نے اپلائے کر سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے اس کا اون لائن اپلائے کرنا ہے اپلائے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے نیشنل جو پورٹل پہ جا کے آپ نے اون لائن اپلائے کرنا ہے یہ نیچے انسٹرکشن ہے یہ آپ نے اچھی طرح پڑھ نہیں ہے ہم نے پڑھنا سارٹ کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے کہہ کرنا ہے اسی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آئے گا جیسی آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ایک لنک نظر آئے گا کلک ایر کا اپشن نظر آئے گا سیمپل آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نیشنل جو پورٹل کی افیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ نے سیمپل اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اپلائے اون لائن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن لازمی دمائیں ہم اس چینل پر آپ کے لئے سچ انفرمیشن لے کر حاضر ہوتے ہیں کوئی جھوٹ کا بر آپ کو ہمارے چینل پر نہیں نظر آئے گی اگلی ویڈیو میں کسی اور جوب کو لے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ